موسیقی اسلام علیکم ویورز فلم آرٹس شہباز اکمل ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ویورز آج کا جو ویلوگ ہے وہ میں خاص طور پر ایک ایسی ہستی پر بنانا چاہتا ہوں جس کو آپ کم لوگ جانتے ہیں اور ان کی جو کارکرتگی ہے اس کو سراتے ہیں بہت بہت بڑی بڑی پیاری فلمیں انہوں نے رائٹ کیں لکھیں اور بڑا زبردست کام کیا بڑے بڑے ہیرو انہوں نے بنا دیئے اور ہیرو نے بنا دیئے اور کومیڈی بنا دیئے وہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کو ٹیبیوٹ پیش کرنا بہت ضروری ہے ان کا نام ہے حزین قادری صاحب آپ کسی بھی اگر دیکھیں کہ کسی امارت کی اگر جو مضبوطی کی اس کی جو بیس ہوتی ہے جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ ہی زامن ہوتی ہیں کہ یہ جو بلڈنگ ہے مضبوط ہوگی اور اگر ہم اس میں آسانی اور کمفرٹ بھی دیکھتے ہیں تو اس کا نقشہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ انسان کے لیے آرام دے ہو میں ایک مثال آپ کو اسی لیے دیئے کہ کوئی بھی فلم ہو ایک سپر ایٹ فلم ہو یا ایک اچھا سپر ایٹ ہیرو اس کی جو بھی لبے لباب ہوتا ہے اس کی بنیادیں ہوتی ہیں وہ ایک رائٹر کے ہاتھ میں ہوتی ہیں وہ ایک سکرپٹ ایسا لکھتا ہے کہ اس کے اوپر ہے کہ جب جو بھی کام کیا جائے وہ بڑا کامیاب رہتا ہے اور پبلی کے دل کے اندر وہ گھر کر جاتا ہے تو یہ سارے جو عزازات ہیں جو جتنے بھی لوگوں کو اینام ملتے ہیں وہ سارے جو ہوتے ہیں اس کا اصل کریڈٹ جو ہوتا ہے وہ رائٹر کو جاتا ہے تو حضین قادری صاحب جو ہمارے ماضی کے آپ یہ کہہ لیں کہ نمبر ون رائٹر تھے جنہوں نے ایسی ایسی فلمیں لکھیں اور بہت کامیاب ہوئیں تو ان پہ آج بھی لوگ بنانا چاہتا ہوں تو گجرانوالا کی ان کی پیدائش ہے انیس سو چھبیس میں یہ گجرانوالا میں ایک چھوٹا سا شہر ہے اس کے پاس ہی راجہ تیمول کے نام سے تو وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی تو یہ غریب گرانے سے ان کا تعلق تھا تو اللہ بکشے ان میں شوق بہت تھا فلم انڈسٹری میں آنے کا اور وہ پھر ایک زمانہ یہ آیا ان کا جو سمجھ لیں کہ کیریئر تھا جو فلمی کیریئر جو سٹارٹ ہوا وہ انیس سو سنتالیس میں ان کا جو فلمی کیریئر سٹارٹ ہو گیا اور فلم انڈسٹری میں آنے کے بعد دو سے تین سال انہوں نے بہت سی سٹرگل کی لیکن وہ سٹرگل جو تھی وہ ان کو اللہ نے ان کی بازو پکری اور ایک بہت اچھے اور بہت نامور پروڈوسر تھے فلم ساز تھے انور کمال پاشا اور انہوں نے جو فلم ان کو دی اس کا نام تھا دو آنسو تو یہ فلم بھی بڑی سپر ایٹس جو تھی وہ ثابت ہوئی اس کے بعد ان کی ایک اور فلم بڑی آئی جس کا نام تھا نتھ نتھ کے نام سے یہ جو فلم بنی اس میں جو زینکادری صاحب نے جو سانگ رائٹر بھی بنے اور فلم رائٹر بھی بنے جو کہانی انہوں نے لکھی اور سکرین پر بھی انہوں نے مقالمے وغیرہ بھی لکھی تو اتنی تو پذیرائی نہیں اس فلم کو ملی تو اس کے بعد پھر ان کا جو ایک گانا لکھا ہوا تھا وہ بڑا مشہور ہوا اس فلم کا نام تھا پتن اور انہوں نے ایک گانا لکھا تو جو گایا زبیدہ خانم اور انہیت حسین بھٹی صاحب نے تو اس گانے کے بول کچھ یوں تھے ساڑھا سجرا پیار کہے بار بار ساڑھا سجرا پیار کہے بار بار کیتے ہوئی قرار کھل جائینا آئی آئی بہار لکھ کلا نہار اکھا کرت کار سرمائینا ساڑھا سجرا پیار کہے بار بار انیس سو پچھوینجہ میں اور بھی بہت سی فلمیں زینکادری صاحب نے لکھی اس میں ایک فلم کا نام تھا ہیر اور ہیر کے بعد ایک فلم بہت مشہور ہوئی جس کا نام تھا پاتے خانم وہ نور جہان کی آواز میں ایک گانا بہت مشہور ہوا آجا میری پھڑ لہباں پھڑ لہباں آکھیوں ہار گیاں آکھیوں ہار گیاں دب نے تیرے اگے کر لی ہاں وہ میری پھڑ لہباں کا پھر ایک اور گانا بڑا میرا فیوریٹ نور جہان کی آواز میں تو وہ اس کے بول کچھ یوں تھے کہ کلی کلی جان دکھ لکھتے کروڑ وے انیس سو سترینجہ میں ان کی فلم آئی جو مشہور زمانہ فلم تھی اس کا نام تھا ڈاچی اور انیس سو چو سٹھ میں پھر ایک ان کی فلم آئی جس کا نام تھا ہتھ جوڑی وہ بھی مدر شاہ صاحب اور میرے والد صاحب اور بڑے زبردست اس میں کردار تھے اور وہ بڑی زبردست سوپر ایٹ فلم ہوئی تو ان میں ایک واقعہ چھوٹا سا میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور بھی ایسے ایک دو واقعے ہیں وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کرنے ہیں وہ ایک ایسے رائٹر تھے جو جب پروڈوسر ان کے پاس جاتا تھا کہ جی میں نے سٹوری لکھوانی ہے تو وہ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کو سوپر ایٹ فلم چاہیے فل آف فلم چاہیے سلور جبلی چاہیے ڈائمنڈ جبلی چاہیے پلاٹینم جبلی چاہیے کون سی فلم آپ کو چاہیے تو وہ پروڈوسر بھی حران ہو جاتے تھے کہ یہ کیسا رائٹر ہے یہ ہمیں پہلے بتا رہا ہے کہ یہ کون سی ہٹ جائے گی سوپریٹو فلانی ہر چیز تو وہ کہتے تھے جی کیسے آپ کو پتا ہے وہ کہتے بھی جیسی آپ کو فلم چاہیے ویسے مجھے پیسے دے دو تو وہ ویسے ہی وہ پیسے دے 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 تھے سوپریٹ کی ظاہر ہے لوگ پیسے ان کو دیتے تھے اور وہ فلم سوپریٹی ہوتی تھی وہ جو کہتے تھے کہ یہ پلاٹینم جبلی ہوگی وہ پلاٹینم جبلی ہوگی اور وہ ایسے شخص تھے ان کو اتنا انسان شناس تھے اور آرٹس کو پچان لیتے تھے اور اپنے کردار میں دیکھتے تھے کہ کون سا آرٹسٹ اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا اور جو والد صاحب تھے اکمل خان صاحب وہ ان کے فیورٹ تھے حضین قادری صاحب کے وہ کوشش کرتے تھے کہ اکمل خان کسی نہ کسی کردار میں میرے کہانی میں وہ فٹ ہو جائے اور وہ بقاعدہ کہہ کے وہ کہتے تھے کہ بھی اس کردار میں اکمل کو ہونا چاہیے پھر یہ فلم چلے گی لوگ لیتے تھے اور وہ چلتی تھی فلم اس کے بعد فلموں کی کتار لگ گی بڑی بڑی سپر اٹھ فلم ہے اور بڑے بڑے پیارے گانے انہوں نے لکھے اور پھر یہ گانہ بڑا مشہور ہوا کہ موڑ لے مہار چنہ رات تر چلی اور پھر ایسی ہی وقت گزرتا گیا اور ایک گانہ اور بڑا مشہور انہوں نے لکھا کہ پنچھی تے پردیسی جا کے نہیں آندے ہانیاں چورے زمانہ فلم تھی ملنگی جو جس میں میرے والد صاحب نے ٹائٹل کیا ملنگی کا اس کے بھی گانے انہوں نے لکھے حزین قادری صاحب نے تو اس کا جو یہ گانہ وہ بڑا مشہور ہوا کہ چھٹے چلی بابلا تیریاں میں گلیاں آج تیرے پینڈے نو سلام کر چلنیاں اور ویورز ایک اور ایسا واقعہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے صاحب کا دور میں گزرے ہیں فلم آرٹسٹ ان کا نانتہ زلفی وہ انتہائی کمزور نظر آنے والے ایک انسان تھے لیکن ان کی اداکاری اتنی صحیح مند تھی کہ آج بھی لوگوں ان کو یاد کرتے ہیں اور بڑا پیارا انہوں نے کام کیا اور بڑے پائے کے وہ جو اداکار تھے لیکن جب وہ جو سٹارٹ ان کا ہوا وہ حزین قادری صاحب کی شگردی سے ہوا جس کو ہم کہتے ہیں گھنڈا باند شگرد تھے حزین قادری صاحب رائٹر کے تو انہوں نے ایک والد صاحب کی فلم تھی جس میں ان کا ایک کردار تھا ان کو دیا زلفی صاحب کو تو ان کا ایک کنٹینیوٹی تھی اس کردار کی کہ وہ کہتا ہے بٹے رہے تو وہ ان سے کہا نہیں جاتا تھا زلفی صاحب سے اور ظاہر ہے کہ وہ شگرد تھے حزین قادری صاحب کے حزین قادری صاحب سیٹ پہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ ابھی جیسے میں کہہ رہا ہوں بٹے رہے ویسے تم نے کہنا ہے بٹے رہے ان سے کہا نہیں جا رہا تھا اور حزین قادری صاحب کو غصہ چڑ گیا اور آپ یقین کریں کہ انہوں نے اپنی جوتی اتار کے ان کو زمین پہ بٹھا کر خوب جوتی ہیں ماری وہ زمانہ ہی ایسا تھا اصل کام کرنے والے لوگوں کا زمانہ تھا تو انہوں نے بڑی جوتیاں چوتیاں ماری تو انہوں نے کہا ہوں کیا بٹے رہے تو پھر جو زلفی صاحب تھے انہوں نے کہا بٹے رہے وہ ایسا انہوں نے کہا اور فلم میں لوگوں کے دلوں کے اندر چلا گیا وہ بٹے رہے اور آپ یقین کریں کہ جب وہ شوٹ ٹوٹا اور جب ہال سے دنیا نکلی تو ہر بندہ کہہ رہا تھا بٹے رہے بٹے رہے تو وہ ایسے لوگ تھے ان کو پتا تھا کہ میں کیا لکھوں گا کس آدمی سے یا کس عورت سے کون سا فکرہ میں نے بلوانا ہے اور وہ لوگوں کے دماغ کے اندر گھوٹ جائے گا اور لوگ اس کو پسند کریں گے تو وہ اتنے زمانہ شناس انسان تھے تو اسی لیے میں نے آج ان کی جو بھی جو ایکٹیویٹی تھی اور جو بھی فتوہات تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ ایسے لوگ جو پردہ سکرین پر نہیں آسکے لیکن جو لوگ پردہ سکرین پر آتے ہیں ان کو پشپ جو ہوتا ہے وہی لوگ دیتے ہیں اور بھی بڑے ایسے لوگ ہیں جو کہ پردہ سکرین کے پیشے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کے دل کی بات کرتے ہیں اور ہم لوگوں کے ثروح آپ تک وہ پہنچتی ہے اور آپ لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں لیکن جن کے کہنے پہ ہم کہتے ہیں وہ تو آپ ان کو جانتے نہیں اور ویورز حزین قادری صاحب جو ہیں وہ میرے زمانے میں بھی تھے اور میں ان سے ملا اور انہوں نے مجھے بڑا پیار دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے ایک تائے کا درجہ رکھتے تھے تو وہ میرے والد صاحب سے بہت پیار کرتے تھے میرے والد صاحب بھی ان کو بہت لب کرتے تھے اور میں بھی ان کو کرتا ہوں اور ساری دنیا ان کو کرتی ہے جو جانتے ہیں کہ بھی یہ رائٹر تھے اور عزین قادری صاحب نے کیا کچھ کیا تو ان کی جو وفات ہے ویورز وہ قضاء الہی سے انیس مارچ انیس سو کانوے میں اس جہانے فانی سے کونچ کر گئے اور خالق کے کیکی سے جا ملے تو ہماری دعا ہے کہ ان کی جو روح ہے وہ ازاد رہے اور خدا کی ذات پاک ان کو رحمتوں کا سایہ ان پر قائم رکھے تو ویورز اس کے ساتھ ہی آج کے ویلوگ کا اختتام کرتا ہوں تو نیکس ویلوگ میں انشاءاللہ چھے ویلوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ